اگر آپ کہیں مہمان گئے ہیں یا آپ کہیں واک کر رہے ہیں یا رننگ کر رہے ہیں یا سائیکلنگ کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ کو کتے نے گیر لیا ہے اور اس کے حملے سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اور خدا نہ خواستہ کتے نے آپ کو کاٹ لیا ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے اور ہسپتال میں کون سی ویکسینیشن ہوتی ہے کتے کے کاٹنے کی ویکسینیشن کے مطلق بتاؤں گا تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو گائز اگر آپ واک کر رہے ہیں یا سائیکلنگ کر رہے ہیں یا رننگ کر رہے ہیں یا کسین جان جگہ پر گئے ہیں اور آپ کو کتے نے گیر لیا ہے تو اس وقت جو کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت آپ نے گبرانہ نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ کتہ آپ کو کاٹ بھی لے گا تو آپ بات جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ڈارکی وجہ سے جو آپ کا بلیڈ پریشر تیز ہو جائے گا اور آپ کو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ پھر نہیں بچیں گے اگر کتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بھونک رہا ہے اور ساتھ اپنی دوم بھی ہلا رہا ہے تو وہ آپ کو بلکل نہیں کٹے گا کچھ بھی نہیں کہے گا اور اگر کتہ آپ کو دیکھ کر گھرا رہا ہے اور دانت باہر نکال رہا ہے اور دوم بھی نہیں ہلا رہا تو وہ خطرناک موڑ میں ہوتا ہے تو اس صورت میں اس سے بچنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کے سامنے ڈارکر نہیں باگنا ہے ورنہ پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ کے دانت لگا کر ہی رہے گا تو اس صورت میں آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے کتے کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہیں دیکھنا ہے آپ بلکل سیدھے رہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اس وقت آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کتے کے سامنے شیر بننا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بوتل یا کوئی اور چیز ہے تو اسے دور پھینکیں کتہ اس کی طرف باگ کر جائے گا اور آشتہ سے آپ اپنے دفعہ کے لیے رفوع چکر ہو جائیں دوسرا طریقہ جئے ہے اگر پھینکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اپنی جیب میں سے کوئی ٹافی یا بسکوٹ یا چاکلٹ کتے کو پھینک دیں وہ کھا لے گا اور آپ کو کبھی نہیں کٹے گا اور اگر آپ کے پاس پھینکنے کے لیے آپ اگر کوئی چارہ نہیں چل رہا تو آپ کتے کو زور سے کہیں نو دونگلیوں کے ساتھ اشارہ کریں اور اسے نو کہیں اور اپنے موں سے کتے کو ہٹانے کے لیے ایسے واضح نکالیں جیسے تو اس سے بھی کتہ شانت ہو سکتا ہے تو آپ پریشر سے جو بھی واضح نکالیں گے اس سے بھی کتہ شانت ہو جائے گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ڈیٹھ نسل کا کتہ ہے اور وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا تو آپ نے اس صورت میں اپنے کان یہ اپنا فیس ان چیزوں کی فاضد کرنی ہے ناک کان آنکھیں گلہ اس پہ کتہ حملہ نہ کریں یہ اپنی چیزیں آپ نے سیف کرنی ہے اس صورت میں آپ تھوڑی سی بہادری کرو گے تو کتہ آپ سے ڈر جائے گا اگر وہ آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ نے ایک مکہ اس کی ناک پہ مارنا ہے اور اگر گڑے پہ لگ گیا اس کی ناک پہ لگ گیا مکہ یا اس کی گردن پہ لگ گیا تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ گر جائے گا جب وہ گرے گا تو آپ اپنا گھٹنا اس کی گردن پہ راہ کے دبائیں کتہ دم دبا کر باگ جائے گا اگر کتہ کٹ لے تو اکثر لوگ کتے کے گار والوں سے میرچیں ڈونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور کتے کٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی زخم پر میرچیں نگانے سے ہوتی ہے جارہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے زخم کو اچھے طریقے سے پندرہ بیس منٹ سابن کے ساتھ پریشر والے پانی سے دھونا ہے اور اگر خون بے رہا ہے تو آپ اس پہ پٹی کر کے جا کوئی کپڑا صاف ستھرا کپڑا لے کر اس کو خون کو روکیں اور جلدی سے قریبی ہسپتال میں لے کر جائیں اور کتے کے کٹنے کی ویکسین لگوائیں اور کچھ لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ کتے کے کٹنے سے چودہ ٹیکے پیٹ کی تنیمیں لگتے ہیں تو یہ بلکل گلت ہے اب ایسا نہیں ہے اب صرف مہینے میں آپ کو چار قسم کی ویکسین ہوتی ہے اب پورے مہینے میں آپ کو چار ویکسین لگیں گی اور اس کے بعد آپ کو کوئی ویکسین نہیں لگے گی اور اسپتال میں آپ کو ایک ٹیٹنس کا انجیکشن بھی اس کے ساتھ لگاتے ہیں پہلی ویکسین تین دن بعد اور دوسری سات دن بعد تیسری چودہ دن بعد اور آخری ویکسین اٹھائیس دن کے بعد لگتی ہے یہ ویکسین لگوانی بہت ضروری ہے اگر آپ کو زیادہ درد ہوتی ہے تو ویکسین میں لگنوں کین وارٹر ملا کر لگوائیں تو آپ کو درد بلکل نہیں ہوگی اگر آپ کو زیادہ پین ہو رہی ہے تو آپ پین کلر کا ٹیکہ بھی اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لگوا سکتے ہیں اور میرے اچھے دوست سکسرائبرز اور ویورز آپ جو بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں مجھے لکھ کر بتا دیں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناوں گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سکسرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو سکسرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم